بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بہت سارے آداب ہیں مستحبات ہیں اگر ان کی کوئی مکمل ریایت کرتا ہے تو ثواب میں زیادتی بھی ہوتی ہے زیادہ ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک مستحب کا تذکرہ کرتا ہوں عنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو کانا اذا افتتہ الصلاة فقرع بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اذا فرغ من الحمد قرع بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف ابن عبی شہبہ میں جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو ستتر پہ الموجم الاوسط میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو پیتالیس پہ یہ اثر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے اس کے بعد اب سورہ سرو کرنے سے پہلے پہلے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد تو آمین کہنا آئے لیکن سورہ سرو کرنے سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے الحمد شریف کے بعد بسم اللہ پڑھا کرتے تھے آہستہ سے سرین آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد اب سورہ پڑھتے تھے اسی لیے نماز کے مستحبات میں سے ایک مستحب بہتر افضل یہ بھی ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد جب سورہ سرو کرے کوئی سورت وغیرہ کوئی قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرے اس سے پہلے پہلے آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھ لے یہ بہتر ہے اچھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیونکہ یہاں میں بلکل صاف بتایا ہوں کہ حدیث موجود ہے اور وہ بھی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کا یہ اثر موجود ہے ان کا عمل موجود ہے اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ثواب میں زیادتی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات صحیح علم کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بھی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے وارس اپنے وارس اپنے وارس اپنے